دراما سیریل میرے اپنے جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ دراما بن چکا ہے دوستہ اس درامے میں آگے آپ دیکھیں گے یہ ادھر شمائلہ جو کہ تمام تر چیزوں کے لیے ذمہ دار اور قصور وار صرف اور صرف نیہا کو ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے کہ اس سے تو میرے خوشیاں دیکھی ہی نہیں جاتی اسی لئے بہتر یہی ہے کہ آپ نیہا کو اس گھر سے نکال دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اسی کی ہی وجہ سے آج عمر کا ابو بھی اس کے خلاف ہو چکا ہے اور ان سب چیزوں میں کاشف بھی اپنی بیوی کا سواد دیتا ہے اور نیہا کو غلط سمجھتا ہے مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ادھر رمشہ اس کی زندگی میں کافی زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کیونکہ ادھر نیہا کو تو عمر کی امی اپنے گھر سے نکال دیتی ہے لیکن جیسے ہی ہمزہ کو پتا چلتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں تو اسے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے اور پھر وہ رمشہ سے کہتا ہے کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اگر میری بہن اپنے گھر میں خوش نہیں ہے تو میں تمہیں خوش کیسے رہنے دے سکتا ہوں اور میرا فیصلہ یہی ہے کہ اب تمہیں بھی یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا جس کے بعد وہ رمشہ کو خود اپنے گھر سے نکال دیتا ہے لیکن نیہا ایسا نہیں چاہتی وہ اپنے امی ابو کو بار بار سمجھاتی ہے کہ آپ کا رویہ رمشہ کے ساتھ بلکل غلط ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے جس کے جواب میں نیہا کا ابو کہتا ہے کہ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے میں سب کچھ جانتا ہوں تم تو صرف اسی وجہ سے خاموش ہو کیونکہ تم نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اپنے رشتے کو بچانے کی خاطر لیکن اب مزید تم یہ سب کچھ برداشت نہیں کرو گی مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے یہ ادھر شمائلہ نہیں جانتی یہ سب کچھ مریم کا کیا ہوتا ہے اور وہ ہی اس کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب شمائلہ کو پتا چلے گا کہ اس کی خوشیوں کو برباد کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی بہن نہیں کیا ہے اس کا کیا رویہ ہوگا اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا عمر دوبارہ سے اپنے گھر واپس آ جائے گا اور کیا وہ نیہا کو منا کر اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ جائے گا اور اسی کے ساتھ ادھر مریم کیا وہ اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو جائے گی یا نہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیا گا کمر باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کی